بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک ٹی وی کی طرف سے آپ پہ حدمت میں ایک سلسلہ وار پروگرام پاکستان کہانی شامل کیا جا رہا ہے جس کو سن کے آپ تاریخی حقائق سے واقفیت حاصل کر سکیں گے پاکستان کہانی انیسویں صدی دنیا کے نظام کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے اس صدی میں مولیہ سلطنت کا زوال ہندوستان کی مقامی طاقتوں کی بامی چپکلش اور اس انڈیا کمپنی کا برے سغیر میں سیاسی اور معاشی عروج اور اس جیسے بے شمار تاریخی واقعات رونما ہوئے انگریزوں کو برے سغیر میں دوام بخشنے اور پروان چڑھانے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا جن کی اولادیں آج اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بڑوں نے برطانوی راج کو عروج دینے کیلئے دن رات محنت کی یہی وہ طبقہ تھا جو برے سغیر میں انگریزوں کے مفادات کو تحافظ دیتا رہا اور اس کے بدلے میں مو مانگی جہدادیں محصول کی اور انگریزوں کے سیاسی تسلط میں تھوڑا بہت حصہ محصول کرنے میں کامیاب ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی جسے انگریز سرکار نے غدر کا نام دیا یہ ہندوستان کی پہلی آزادی کی تحریک تھی جو فرنگی جبر تسلط کے خلاف لڑی گئی اس جنگ میں ہندوستان والوں نے شکست کھائی اور لال کلا کے برجوں پر برطانوی پرچم لہرائے گیا مہولیہ سکسنوں کا نظام اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ لال کلا کو کابو کرنا اور سنبھالنا ان کے بس میں نہ تھا قدم قدم پر سازشیں تھی آپس کی نفرتیں تھی انگریز طاقتور اور منظم تھے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے ازادی کی تحریک چلی تو انگریزوں کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی لیکن اس موقع پر اپنوں نے غداری کی اور سب کچھ الٹ کر رکھ دیا انگریزوں کے چاپ لوسوں کی غداریاں نہ ہوتیں تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی آج ہندوستان کا نقشہ مختلف ہوتا ایک لمحے کے لئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھئے جنرل نکلیسن کلائیو یہ وہ ظالم تھا جس نے مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے بچوں کے سر کاٹے اور سر کاٹ کر تین دن کے بوکھے بادشاہ بہادر شاہ زفر کو بطور ناشتہ پیش کیے اس کے علاوہ اس نے ہندوستان کی عوام پر بہت سے ظلم کیے آپ سن کر شاید یقین نہ کریں ایک بہت بڑے نواب کو انگریز سرکار کی طرف سے وسیع و عریض جہداد صرف اس لئے عطا کی گئی کہ انہوں نے سکھوں کے خلاف لڑنے والے سید آمد شہید سے غداری کی ایک اور بہت بڑے نواب کو انگریز حکومت کی طرف سے ریاست عطا کی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے پردادہ علاقہ کے نام اور ڈاکو تھے اور انگریز حکومت کے حق میں تھے انگریز جب ہندوستان آئے تو یہاں امن و آمان قائم نہ کر سکے ہر طرف افرات افریتی انگریزوں نے امن قائم کرنے کے لئے ان لوگوں ان گھنڈوں اور خاندانی ان لوگوں سے کہا کہ آپ ہم سے جتنی جاگیر چاہتے ہیں لے لیں اور امن قائم کرنے میں ہماری مدد کریں پھر یوں انگریز برے صغیر میں آمن قائم کرنے میں کامیاب ہوا ایک دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں لاہور کے بہت بڑے جاگیر دار اور تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنے والے میاں افتخار الدین نے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کھولے دل سے تسلیم کیا کہ ان کے پاس ان کی جتنی جہدادیں اور جاگیر ہیں یہ ان کے اباو اجداد کی غداری کا معافضہ ہیں جو انہوں نے قوم و ملک سے کیا تھا اسی طرح آپ پاکستان کے کسی بھی جدی پشتی بڑے جاگیر دار کا نام ہے عمال کھول لیں اس کی جہداد قوم اور ملک و ملک سے غداری کا عنام ہے پجاب کے محسے خاندان انگریزوں سے وفاداری میں مشہور تھے جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں آیا میں تاریخ کی کتابوں سے آپ کو ان خاندانوں کے نام بتاتا ہوں جن کے سردار انگریزوں سے وفاداری میں ملوث تھے ان میں شاہ پور کے ٹوانے، سرگودہ کے نون، باولپور کے نواب، لاہور کے ممدوت، ملتان کے قریشی، گلانی، گردیزی، لاہو قلبہ کے نواب، راولپنڈی کے گکھڑ، جنگ کے سیال، کمالیہ کے کھر، مظفرگر کے گورمانی، بیرغازی خان کے مزاری، لغاری، تونسوی، کسرانی، دریشک، خوصے بزدار، لنڈ، صدوزائی، گورچانی، اٹکے خان، سیال، سید بلوچ، گیبے، پنڈی کے راجے، مغل، میرزادے، قادیان کے مرزائی شامل ہیں کہ سب نام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اگرچہ ان کی عام عوام انگریزوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن ان کے سردار انگریز سے وفاداری میں مشہور تھے، اور انگریز کی چاپ لوسی میں پیش پیش تھے ان خاندان کے نوابوں نے جنگِ آزادی میں خوریت پسندوں کے خلاف پیش پیش رہے اور انگریزوں کا ساتھ دیا ان خاندانوں کے بہت سے لوگوں نے بھی عالمی جنگوں میں انگریزوں کو مالی امداد اور افرادی قوت فرام کی ظلم کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کو دباتے رہے برطانیہ کے بادشاہ ایڈو والڈ ہفتم کی جشنِ تاج پوشی کے موقع پر برطانیہ میں ڈیرہ غازی خان کے سرداروں کے ایک گروپ کی طرف سے بادشاہ کے خدمت میں ایک خط پیش کیا گیا جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے وہ خط کیا تھا اور اس خط میں کیا لکھا گیا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں اسی طرح آپ کے سامنے تاریخی حقائق اور تاریخی واقعات رکھوں گا موسیقی